ملک بھر میں سنتکاری کے فروغ اور روحنر مرن نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی غرصی نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد کے زیر اتمام سمینار ہوا جس میں مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ففاد چوہتی سمیت ملک بھر سے آئے انڈسٹریلائزرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی سجاد قاسمی رپورٹ کر رہے ہیں انڈسٹریز کو درپیش مسائل کے حل میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پیش پیش دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کا زینہ انڈسٹریز ہی ہوتی ہیں چین کے بعد دنیا بھر کی ممالک پاکستان پر نظریں جمعائی ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری سنتیں تیار ہی نہیں ہیں نیو ٹیک چوتھی انڈسٹیل انقلاب کی طرف لے جانے کے لیے میدان حمل میں آ گیا مختلف سنتوں کی مسائل کو جاگر کرنے کے لیے منقضہ سیمینار میں نیو ٹیک یونیورسٹی کے ریکٹر لیفٹینینڈ جنرل ریٹائرڈ خالد اسکر نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ مختلف سنتوں کو جن مسائل سے نمبر ازما ہونا پڑتا ہے انہیں سامنے لائیں جو انڈسٹری سائٹ کے انڈسٹری کیا چاہ رہی ہے انڈسٹری اپنی جو پرولمز ہیں ان کی حساب سے کیا سلوشنز دیکھتی ہیں انڈسٹری ان کی پرولمز کو کیسے وہ سمجھ کے وہ چاہتے ہیں کہ جو جو یونیورسٹری ہے اس کو پر کام کرے سو یہ ان کا ایک سائیڈ ہے جس کو انہوں نے ہمیں یہ بات بتانی وفاقی وزیر برائی سائنس و ٹیکنالجی فواد چودری نے اپنی خطاب میں کہا کہ انڈسٹری کی ترقی سے ملک کی ترقی جڑی ہوتی ہے اوورسیس پاکستانی پلاتوں میں انویسٹ کر رہے ہیں انہیں چاہئے کہ سنتوں پر بھی سرمہ کاری کریں اس موقع پر ملک بھر سے آئے سنتکاروں نے سنتی میدان میں نیو ٹیک کے کردار کس رہا پاکستان کے اندر ابھی تک ٹپل ہیلکس موڈل ہمارا نہیں چل پایا جس کے اندر ہمیں اکیڈیمیا کو انڈسٹری کو اور گورنمنٹ کو ایک پیج پی آنا ہوگا اس میں وہ پرابلمز بھی ہائیلائٹ ہوں گے وہ سیلین فیچرز بھی ہائیلائٹ ہوں گے جس میں ایک سینرجی بھی کریئٹ ہو ایک لوگ جو ہے وہ کس طرح مل جل کے جو ہے وہ ہم اس ملک کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ کے ادا کر سکتے ہیں یو ٹیک اپنی پوری فیسلیٹی ریسرچ سینٹر ٹیکنالوجی پارک کی صورت کے اندر ہم چاہنے کراچی کے اندر یہ اوپن ہو جس سے کراچی کے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو پاکستان کو فائدہ ہو شرکہ نے انڈسٹریل پاریسی کو وقت کی اشد ضرورت قرار دیتے ہوئے حکومت کو سنت دوست پاریسیاں مرتب کرنے کی درخواست کی